بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 9.3 کو کانٹینیو کریں گے اور ایکسرسن نمبر 3 کریں گے اور یہ پیج 193 پہ ہے پہلا والا پارٹ ہے ٹرائنگل ہے جی ایکس وائی زی اس میں اینگل ایکس جو ہے وہ سکسٹی ڈگریز کا ہے اینگل وائی جو ہے فورٹی فائیو ڈگریز کا ہے اور ایکس وائی جو ہے وہ سکس پوائنٹ 3 سینٹی میٹر ہے یہ سکسٹی یہ فورٹی فائیو اور یہ سکس پوائنٹ 3 سینٹی میٹر آپ نے کام اس وقت یہ کرنا ہے کہ ان کو بنا کے اپنے میڈین بنانے ہے اس کے ٹھیک ہے بستان یہ تو سکس پوائنٹ 3 سینٹی میٹر یہ وائی سائیڈ ہے سکس پوائنٹ 3 سینٹی میٹر اب ایکس سے مجھے سکسٹی کا اینگل بنانے اور وائی پہ فورٹی فائیو کا میں جان پوچھ کہ اس دفعہ ڈی کو ڈی سائنگل بنانا سیکھا نہیں ڈی میں نے دیکھا کہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں جو اٹلیس میرے پاس ہے نا اس میں کچھ ایسا ہے کہ یہ سینٹر پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک سوراکسہ بناوا ہے یہ وہ لائن ہے جس کے اوپر میں جس کو اپنے اینگل بنانا اس کو وہاں رکھوں گا اور یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے نا اس کا اس پر وہ پوائنٹ ہوگا جہاں آپ نے اینگل بنانا ہے تو اس طرح میں الائن کر کے جیسے دیکھیں پیچھے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے ایک لائن ایکس وائی تو میں اگر ایکس انگل شروع کرنا تو ایکس کو اس لائن کے سینٹر میں لاکھے نا اس پوائنٹ کے ایسے کر کے یہ دیکھیں میں نے پرکار کے اوپر جو لائن لگی تھی اور نیچو لائن کو میں نے الائن کیا اس کے سینٹر میں رکھ کے اور اس کے بعد میں یہاں دیکھوں گا کہ سکسٹی کا انگل کہاں پہ آتا ہے سکسٹی کا انگل اس پوائنٹ پہ آتا تو یہاں میں چھوٹا سا ڈاٹ لگا دوں گا ڈاٹ لگا کے تو میں اس کو اس سے ملا دوں گا ایسے تو یہ آپ کا سکسٹی کا انگل آ گیا ایسے میرا خیال ہے جو میرے والی پرکار دی ہے اس میں میرا خیال یہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ یہ سراغ ہو کیونکہ سراغ تھوڑا سا بڑا ہے تو شاید وہ ایکوریٹلی اس کو سینٹر نہ کرے اکثر میں نہیں ہوتا تو وہ شاید ذرا زیادہ بہتر ہے لیکن آپ نے بہرحال کرنا یہی ہے کہ کسی طرح اس کو سینٹر کرنا ہے اب آپ نے ادھر ترٹی ڈگریز کا انگل بنانا ہے تو وہ اس کو ڈی کو الائن کر کے جو پوائنٹ ہے اس کو سینٹر میں رکھ کے اور دیکھیں ترٹی کا انگل کا ہے تین ٹوائنٹی تھرٹی تو یہاں پہ کر کے کہیں آتا تو بعد میں اس کو آپ نے اس سے ملا دنا تو یہ آپ کا زی پوائنٹ آگیا یہ آپ کا تھرٹی کا انگل آگیا اور آپ نے اس کوئیسن میں کرنا ہے کہ میڈین کھینچنے ہیں میڈین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں سائیڈے جو ہیں ان کے جو سینٹر پوائنٹ سے گزرتی بھی لائنے کھینچنے ہیں ساری سینٹر پوائنٹ لے کے ان کو آپ نے جو اپوزٹ سائٹ کے وہ ہیں ٹرائنگل کے کونے ان سے ملا آنا تو ایکس اور وائے کا میں سینٹر پوائنٹ ڈھونڈنے لگا تو جی یہ سینٹر پوائنٹ آگیا یہ والا اب اس پوائنٹ کو میں نے ملا دینا ہے اپوزٹ والے اس سے ورٹیکس سے ٹرائنگل کے کونے سے کوئی نہ کوئی اس کو لیبل کرنا پڑے گا یہ کہلے ہیں آسانی کے لئے ادھر بھی لیبل کریں ان پوائنٹ کو بھی لیبل کرتے ہیں ہر پوائنٹ جو جو پوائنٹ ہو آپ نے اس کو لیبل کرنا اب آپ نے ایکس وائی کا بنا لیا وائے زی کا بناتے ہیں یہ جی وائے زی آگیا یہ آپ کا پوائنٹ آگیا اس پوائنٹ کو اس سائٹ کے مخالف ایکس ہے اس سے ملا دیا انہوں نے یہاں ٹچ کیا اب ایکس زی رہ گئے ان کا سینٹر پوائنٹ ڈھونتے ہیں یہ پوائنٹ آگیا اس پوائنٹ کو سامنے والا جو ہے نا اس سے ملا دیا جو کہ اس کیس میں وائ ہے تو یہ تقریباً جی بلکل ٹھیک ہے ایک ہی پوائنٹ سے گزر ہے آپ دیکھیں ابھی کلوز اپ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب ہم قیسن ٹھری کا پارٹ نمبر ٹھو کریں گے قیسن نمبر ٹھری سیکنڈ پارٹ سیکنڈ پارٹ میں ٹراینگل وہی ایکس وائل زی اس میں اینگل زی جو ہے وہ فورٹی فائیو ڈگریز کا ہے اینگل وائل فورٹی فائیو ڈگریز کا ہے اور وائل زی جو ہے وہ فائف پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر آیا تو یہ y z 5.8 سنٹی میٹر 45 کا 45 کا یہ آپ کو x پوائنٹ آگیا ہے یہ 45 کے انگل ہے تو شروع کرتا 5.8 سنٹی میٹر y z y z 5.8 سنٹی میٹر y پہ 45 کا انگل بنانا ہے اور z پہ دونوں جگہ پہ 45 کا انگل بنانا ہے یہ میں ذرا لمبی کھینچ رہا ہوں کیونکہ ہم اینڈ میں 90 اور 0 کی تصنیف کریں گے تو یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگی یہ میں ذرا تھوڑا سا ڈیزائن سا بنا رہا ہوں ڈوڈرڈ لائن یہ آپ کو پوائنٹ مل گیا یہ 90 کا اور 45 کی یہ والی تھی یہ آپ نے 8 پہلے لگائی ہوئی تھی جو 0 پہ راک کے لگائی تھی تو یہ آپ کا 45 کا انگل بن گیا ادھر بھی 45 کا بناتے ہیں یہ آپ رکار سے پریکٹریس کریں بہت سے بڑے اچھے خوبصورت سے پیٹرن بن سکتے ہیں یہ آپ کا 90 کا اور یہ آپ کا 45 کا ٹھوڑی جاتی ہوگی کہ ڈیزائن ملانے کے چکروں میں خاصی کنجسٹر ڈائگرام ہوگی لیکن بہرحال یہ آپ کا ایکس پوائنٹ آگیا یہ 45 ڈگریز یہ بھی 45 ڈگریز اب آپ نے میڈین بنانے جی میڈین اس سینٹر سے تھوڑا زیادہ کھول کے ادھر کو لگایا اور ادھر کو لگایا اور ادھر کو اور ادھر کو لگایا اب اتنی زیادہ بہت جمع ہوگی ہیں کہ چک کرنا پڑے گا کونسی ہے یہ والی اور یہ یہ پوائنٹ آگیا اس پوائنٹ کو ایکس سے ملا دیں اب ہم وائزی کا کرتے ہیں چھوڑا سا سینٹر سے زیادہ کھول کے دونوں طرف لگائیں جمعیٹر پر ایک پرولم یہ ہے کہ جو غلطی ہونا وہ اکمیلیٹ ہوتی جاتی ہے اگر آپ ایک جگہ شروع میں اینگل میں یا ڈسٹنس میں تھوڑی سی غلطی کر دیں پھر باقی چیزیں اور ٹیڑی ہوتی جاتی ہیں اور خراب ہوتی جاتی ہیں اور اینڈ والے سٹیپ ہوتے ہیں اس میں پھر چیزیں بہت دور دور ہو جاتی ہیں جیسے وہ سینٹر میں سے نہیں گزریں گے ایک ہی پوائنٹ سے نہیں گزریں گے تو اس لئے اس کو بڑی آپ کو ایکوریٹلی چیزوں کا بنانا پڑتا ہے یہ پوائنٹ مل گیا اس کو میں ملانے لگا ہوں ایکس سے یہ پوائنٹ آگیا ہمارا جس پہ دو ملتے ہیں اب ایکس اور وائے کرتے ہیں یہ پوائنٹ مل گیا اس کو ہم نے ملایا دیا زی سے تو یہ تقریبا تقریبا ایک ہی پوائنٹ سے گزرنا یاد رکھیں سارے پوائنٹس کا آپ نے لیبل کرنا ہے یہ آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں کہ یہ تینوں یہ دیکھنے ہاں سے گزر رہے ہیں قیسل نمبر 3 ختم ہوگے آپ قیسل نمبر 4 کرتے ہیں اس میں پہلا بہلا پارٹ ٹرائنگل ہے جی L M N جس میں اینگل L جو ہے وہ 60 ڈگریز کا ہے اینگل M جو ہے وہ 45 ڈگریز کا ہے اور L M جو ہے 7.1 سانٹی میٹر ہے تو L M 7.1 سانٹی میٹر یہ 60 اور یہ 45 لیکن L M 7.1 سانٹی میٹر ٹھیک ہے جی اب L پہ 60 کا اینگل بنانا ہے M پہ 45 کا اینگل بنانا ہے سکسٹی وان ٹونٹی نائنٹی کا آگیا انائنٹی کا آگیا اب نائنٹی کو بائیس سٹ کرتے تو فورٹی فائیس کو آ جائے گا یہ آپ کا ان پوائنٹ آگیا یہ فورٹی فائیو ڈگریز کا اور یہ سکسٹی ڈگریز کا انگل آگیا اب آپ نے تینوں پوائنٹ سے کیا کرنے ہے آلٹی چوٹ گرانے ہے عمود گرانے ہے ارتفاع بنانے تو پہلے میں ن سے ارتفاع بنانے لگا اب امیشور آپ کو آپ نظرانا شروع ہوگیا یہ آپ کا بن گیا سپائنٹ کو لے گا لیبل کر دیں اب مجھے ایم سے اس پہ بنانا ہے آپ چاہیں پیچھے روٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح آسان لگے آپ بیشہ کی پوری آٹھ نہ لگائیں تھوڑی بھی لگا سکتے ہیں انہوں نے اس پوائنٹ پہ اٹھ سو کاٹ کیا اب ہم نے ل سے ایم این پہ گرانا ہے پربر اس پوائنٹ کو استعمال کرنے لگزان یہ بھی بعض اوقات کے آپ نے اس پوائنٹ کو خراب بھی کر دیتے ہیں بار بار لائنے لگا کے لائنے گزار کے میں اسے بچ رہا ہوں تو یہاں رکھ کے ایسے اور یہاں رکھ کے ایسے تو اس پوائنٹ کو ایل سے ملانا ہے مجھے تو داگر آپ خاصی بہتر بن گی باری دیکھیں تینوں کے تینوں ایک ہی جگہ سے بزر ہے اب میں سیکنڈ پارٹ کرنے لگا ہوں کوئیسن فور کا جائنگل وہی ہے ایل ایم این اس میں ایل ایم جو ہے وہ 5.3 سینٹی میٹر ہے ایم این جو ہے وہ 4.9 سینٹی میٹر ہے اور ایل ایل جو ہے 6.3 سینٹی میٹر ہے تو ایل ایل کو میں نیچے لے رہا ہوں 6.3 سینٹی میٹر ایم پوائنٹ یہ آ جائے گا ایم این 4.9 سینٹی میٹر ہے اور ایم ایل 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 ایم 5.3 سینٹی میٹر ہے 6.3 کی لائن لگاتے پہلے ایم ایل 6.3 سینٹی میٹر اب مجھے 4.9 کی ایک کر لگانی ہے اور ایک 5.3 کی یہ مجھے 4.9 کی لگا لی این پہ رکھے ایم مجھے 5.3 کی لگانی ہے آپ کا یہ مسلس بن گیا یہ بن گئی ٹھیک ہے ایم کہہ دیں یہ 5.3 سینٹی میٹر ہے اور یہ 4.9 سینٹی میٹر ہے اب مجھے ان پہ عمود گرانے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لائنوں کا ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا میں ابھی ہی کر دیتا ہوں دیکھتا ہے شاید گزارا ہو جائے تب ایکسٹینڈ کریں تو آپ جو نا ڈاٹڈ ایکسٹینڈ کریں تاکہ وہ ایکسٹینڈ یہ نا سمجھے گا آپ نے ٹائنگل بنائی ہے اس میں یہ اس کا حصہ ہے غلطی نہ ہوں سے کوئی لگے آپ کے نمبر نہ کٹے ہوا ڈاٹڈ ایکسٹینڈ کریں یہ شاید میں نے پہلے ذکر نہیں کیا بیسٹ یہ ہے کہ آپ ڈاٹڈ ایکسٹینڈ کریں لیکن آپ نے اینگل بنایا ہے رے بنائی ہے کچھ اس طرح کی اس میں پھر ضرورت نہیں ہے اس سے آپ 60 کا اینگل بناتے ہیں اور اسی رے کے اوپر آپ 4.9 کا سیگمنٹ لگاتے ہیں کٹ لگاتے ہیں وہ ایک اور بات ہے تو اس کو جی اس سے ملا دیا اب ہم L M کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ مجھے مشکل سی پوائنٹ ملا ساری میں نے غلط ہی کر دی اس میں کہ میں نے اس کا بائی سیکٹر لے لی مجھے بائی سیکٹر نہیں اس کا لینا تھا یہ کوئی سیکٹر مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا مجھے بیسکلی اس پوائنٹ سے اس پر مود گرانا تھا میں نے غلط ہی کیے میں سکور دوبارہ کرتا ہوں سکور دوبارہ کرنا چاہیی دنے پیچ پی کر سکتے ہیں اس کو میں نے ساتھ رکھ لیا ہے تاکہ دوبارہ سے ٹائم نہ لگانا پڑے اس کے اوپر. این ایل سکس پنٹری سینٹی میٹر ہاں 4.9 کا مجھے لگا جا اور دوسرا مجھے 5.3 کا ملہ دی نے ایم پوائنٹ آگیا. اب ایم سے ایل پہ آپ نے اس سے اتنا کھولا ایسے ہم میرا خیال اس ڈیٹا کی ضرورت نہیں اس کو میں سائٹ پک کرتا ہوں میں کیمری کی ضرورت پوزیشن چینج کرنے لگا ہوں تاکہ ہمیں جو کام کی چیزیں وہ تو نظر آئیں تو ایم سے آپ نے اس کے اوپر آلٹیچوڈ بنا دیا عمود کھلا دیا ٹھیک ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں بسے مرحل یہ بہتر ہے کہ آپ ایدھر ڈاٹر لگائیں اور یہاں تک کانٹینیوز لگائیں اب ہم ایل سے ایم ایم پہ کچھ کرتے ہیں ایم این جو تھا یہ 4.9 سینٹی میٹر سے میں نے لکھا نہیں اور یہ والا 5.3 تھا 5.3 کھول کے میں ایکسا لگاتا ہوں بات بنیں گی نہیں میں اس کو یہاں کرتا ہوں اور ایدھر مجھے لائن ایکسٹینڈ کرلو تو بہتر ہے تاکہ ذرا وہ ایکوریٹلی بن جائے ڈاٹر ایکسٹینڈ کیجئے گا پلیز اور اس کے بعد اس پوائنٹ پہ رکھ کے اب ایسے لگا دیں اور یہاں پہ رکھ کے ایسے لگا دیں بلاکی لائن ڈاٹر لگا دیں اب ہم نے ان سے اس کے اوپر گرانا ہے یہ بھی لگتا ہے کہ لائن ایکسٹینڈ کرلی پڑے گی میں اس کو پہلی کر دیتا ہوں سٹیپس پہ لکھ دیں مشاہ کیا ہمیں ضرورت کے تدس لائن کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا ہے میرا خیال ہاتھ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف مجھے اگر بڑھا لینا چاہیئے تاکہ پوائنٹ یہ کلیر آتا لیکن بہرحال اب اس پوائنٹ پہ آگے رکھ کے لگا دی اور اس پوائنٹ پہ رکھ کے سینٹر میں یہاں لگا دی تو ان دو پوائنٹس کو ملانا ہے وہ میں تو یہ دیکھیں کہ خاصی بہتر ڈائیگرام بن گئی ہے کہ ان تینوں نے ایک ہی جگہ پہ ایک دوسرے ہو کٹا اینڈو نے پوچھا کہ کیا یہ جو پر دو پاسبیلٹیز ہیں ان میں سارے ہم نکتہ ہیں یعنی کہ وہ ایک ہی پوائنٹ سے گزرتے ہیں تو اس سوال میں بھی اور پچھلے سوال میں بھی یعنی کہ پچھلے پارٹ میں بھی دونے ایک ہی پوائنٹ سے گزرے تو اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسسائز 9.3 ختم ہو گئی 9.3 جب ختم ہوئی تھا ہمارا بک ہماری جو بک ہے وہ بھی ختم ہو گئی ایکسسائز 9 جیسے کہ ہم پہلے کرتے آئے ہیں کہ محروضی سوال یہ جو سارے ہیں یہ ہم آپ کے لئے چھوڑتے ہیں آپ انشاءاللہ ایسے خود بڑی سانی سے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حمد اور توفیق دی کہ یہ بک مکمل ہو گئی آپ لوگوں کو شاید پہلے سے ہی پتاؤ کہ میٹرک کی بک پہلے سے ہی موجود ہے یوٹیوب پہ آپ جب اس کلاس سے فارغ ہوں گے اگلی کلاس پہ جائیں گے تو آپ کے لئے بک پہلے سے تیار پڑی ہوگی اس میں بھی اسی طرح ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سارے ٹاپیکس وغیرہ ساری چیزیں کور کرتی ہیں تو ایم شور کہ آپ کے لئے وہ بڑی ہیلپل ثابت ہوگی تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا میرا انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں تک ریسائیڈ کر کے پھر یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی ویڈیوز لوٹ کی جاتی ہیں بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے دعائیں کی بہت کومنٹس وغیرہ بھی دیئے جس سے مجھے بڑی حمت ملی اور بعض کوریکشنز وغیرہ بھی مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لئے بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ایکزیمز میں اور آگے لائف میں اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرے اور آپ کو کامیابے دے انشاءاللہ اسلام علیکم